سواغت ہے آپ کے اپنے چینل سنجیب سر میں سلوشن کے اندر سٹوڈنٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں ٹینٹھ کلاس کا فرس چیپٹر ریل نمبر جب یہ نام آتا ہے ریل نمبر بچوں کو یہ پہلی بار میں یہ سمجھانا بھی ریل نمبر کیا ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹیچر کے لیے مشکل ہے اگر جو چیزیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کے لیے پھر آسان ہو جائے گا ٹیچر تو کیا بچوں کے لیے بھی یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں سمجھنا ریل نمبر ایکچولی سبھی جتنے بھی نیچول نمبر پلس ایرنیشن نمبر مل کر یہ ریل نمبر بنتے ہیں اب میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ریل نمبر کے اندر کن کن نمبر کا یوگدان ہے سب سے پہلے دیکھئے میں نے دکھا ہے نیچول نمبر بچوں کو بتاؤنے چاہیے نیچول نمبر کا دوسرا نیم ہے جیسے کانٹنگ نمبر بھی اسے کہتے ہیں 1,2,3,4 and so on these are the نیچول نمبر اب بات آتی ہے ہول نمبر ہول نمبر میں صرف ایک جیرو اور آ جانی ہے جیرو سے سٹارٹ کرنا ہے 0,1,2 and so on these are called ہول نمبر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انٹیزر انٹیزر کیا ہوتے ہیں 0,1,2,3 and so on ادھر پوزٹیو کی طرف چلتے جائیں پھر ادھر لینکٹنگ کی طرف minus 1, minus 2, minus 3 and so on اسے ہم انٹیزر کہتے ہیں یہ دھیان دیں بچوں نیچول نمبر ہول نمبر انٹیزر کبھی بھی فریکشنز میں نہیں ہم لکھتے ہیں ہم جنرلی اس کو 1,2,3 ایسے minus 1, minus 2 0 اب بات آتی ہے ہماری ریشن نمبر a number which is of the form P upon Q where Q is not equal to 0 and PQ are integers that is called a ration number مطلو جو نمبر بٹے کی فرم میں ہوتا ہے P upon Q جیسے یہاں پہ دیکھئے for example minus 1 upon 3 3 upon 8 7 upon 8 minus 8 upon 7 you can write many other or ration numbers like 7 upon 8 12 upon 13 کچھ بھی لکھ سکتے ہیں بٹے کی فرم میں فریکشنز فرم میں اسے ہم ریشن نمبر کہتے ہیں a number اب ایر ریشنل جو مین بات ہے بچوں کو ایر ریشنل نمبر کے بارے میں concept clear نہیں ہوتا ہے جو نمبر بٹے کی فرم میں مطلب فریکشنز میں نہیں لکھا جا سکتا اسے ہم ایر ریشن نمبر کہتے ہیں جیسے آپ دیکھئے ہمارے پاس under 2 ہے سکیئر اوپ 3 ہے سکیئر اوپ 5 سکیئر اوپ 6 سکیئر اوپ 7 سکیئر اوپ 10 اب سکیئر اوپ 9 دیکھئے اور سکیئر اوپ 1 دیکھئے 2 دیکھئے 4 دیکھئے 4 کا سکیئر اوپ یہ 2 ہو گیا 1 کا سکیئر اوپ 1 9 کا سکیئر اوپ 3 یہ جو ہے یہ ایر ریشنل نہیں ہوئے اب یہ ان کا سکیئر اوپ پورا پورا نہیں ہوتا یہ اسے ہم ایر ریشن نمبر کہتے ہیں اور جیسے پائی دیکھا ہوگا آپ نے پائی 3.14 and 22.7 اس کا مان لیتے ہیں اس کی value لیتے ہیں consider کرتے ہیں یہ بھی rational number نہیں ہے یہ بھی irrational number ہے اب اس کے پاس e ہے ہمارے پاس e is equal 2.71828 exponent value یہ بھی ایک irrational number ہے بچو اب میں آپ کے سامنے دست بتانے جا رہا ہوں real number ہو گئے all rational plus irrational number called real number جو بھی rational number ہو چاہے وہ irrational number ہو اسے ہم کیا بولتے ہیں real number بولتے ہیں اب ہمارا related questions ہے euclide division algorithm کے دوارہ scf پتہ کرنا scf ہم نے دیکھا highest common factor آپ چھوٹی کلاسوں سے جانتے ہیں لیکن 10th میں ایک نیا name euclide division algorithm بچے ڈر جاتے ہیں نام دیکھ کے کتنا بڑا سا نام ہے euclide division algorithm بھئی کوچھ نہیں ہے بھئی آپ نے صرف اسے divide کرنا ہے بڑے نمبر کو اندر رکھنا ہے چھوٹے کو باہر رکھ کے divide کرنا ہے تو جو انتیم ڈیوائزر ہوگا اسے ہم scf کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے جیسے ہمارے پاس question number one کا second اور third part میں کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو the numbers are 196 and 38,220 ان کا scf کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں یہ آپ method جانتے ہیں division کا اس کو ہم نے اندر لکھ لیا بڑی گرلی اور 196 سے divide کرنے جا رہے سب سے پہر دیکھیں یہ one پہ گیا تو آپ اس کے نیچے six آگئے اور یہاں پہ ہمارا دیکھیں carry one آگیا eight آگیا one آگیا two یہاں سے ہم نے coven نیچھے اتار لیا اب دیکھیں کتنے بھی جائے آب پھر آپ دیکھیں nine پہ جب اسے multiply کریں 196 کو آپ nine سے multiply کریں nine سے multiply کرتے یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے دھیان پورو لکھ دیجئے تو یہ آئے گا آپ کر دیکھ لیں آسان سی بات ہے جس کو دھیان سے کر لیں اب eight آیا یہاں مچھو یہاں ہمارے پاس nine آگیا zero ہم نے پھر اتار لی zero اتار لے کے بعد آپ دیکھئے پھر آپ کتنے پھر 5 پھر اس کو multiply کریں اس کو 196 کو تو یہ ہمارے پاس آگیا آسان جیسے پہلا بڑا آسان ہو گیا یو کلیر الگوریزم میں کیا لکھتے is equal to b multiply میں یہ کوشنٹ ہے یہ reminder ہے تو یہ reminder ہمارا آر zero آگیا تو یہاں پہ ہمارے a اور یہ بھی ہے ہمارا اور یہ نمبر a ہے اور یہ کیا ہو ہے تو ہم نے لگنا ساب چھے پہلے جو ہے 38 220 یہاں پہ اور جس سے ہم نے دیوائیڈ کیا 196 یہاں پہ اور کوشنٹ ہمارا کیا آیا 195 پلاس reminder zero آیا بچو آپ میں سب سے پہلے جس سے ڈیوائیڈ کیا جی ریمین جب آجائے تو ہمارا کام ہو گیا ہے تو r یہ ہمارا hcf آگیا hcf is equal to 196 یہ hcf 196 is our hcf اب یہ clear ہوگی آپ کو دوسرا number یہ ہمارا یہ آپ نے 800 67 اور 200 255 کا ڈیوائیڈ 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 کرنے دوسرا اب 2 پہ جائے گا یہ ہمارے پاس 204 آ جائے گا 1 اور یہ 5 پھر ہم نے دوائیڈ کیا 202 کو اب 2 پہ جائے گا دیکھیں آپ اب یہ ہمارا SCF ہے لیکن یوکلیٹ ڈیویزن لیمہ میں ہم نے کیسے دکھنا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ نمبر تھا اس کو ہم نے باہر دکھا آپ جس سے دوائیڈ کیا وہ لکھ لیا آپ کا ریمینڈر یہ آیا کوشنٹ یہ ریمینڈر 102 آیا اب آپ نے لیکھا اپنے اس کو 255 کو ڈوائیڈ کیا تو یہ باہر ایسے اور کس سے ڈوائیڈ کیا 102 سے اور 2 پہ گیا اور 51 ہمارے ریمینڈر آئے اب ریمینڈر ابھی 0 نہیں بان رہا اسی اب نہیں آئے گا اب ہم نے کیا کیا یہ 102 ہے اب اس کو آپ نے کس سے ڈوائیڈ کیا بڑا 51 سے اور یہ 2 پہ گئے اور اس کے بعد ریمینڈر آپ کا 0 ہے 0 جب ریمینڈر آ جائے تو سمجھ لو آپ کا کام ہو گیا ایوکلیٹ ڈویسر لہما سے آپ کا اسیف آ گیا ہے تو اسیف آئیڈ کیا 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 اب ہم کریں گے کوششن نمبر 4 اور 5 اور ایکسرسائیز 1.1 مطلب اس میں ہی کیا پہلے یہ سمجھنا ہوگا ستوڈنٹس یہ لکھا ہے اوپر use ڈویسر لہما to show that the scare of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m مطلب کیا ہے کوئی بھی integer لیجی یا کوئی بھی بھی انیٹیزر let x be an انیٹیزر میں کرتا ہوں چھو let x be an انیٹیزر بچو یہ دیان دینا اس میں جب بھی آپ نے انیٹیزر کی بات کرنی ہے کوئی بھی انیٹیزر لیجی آپ suppose گروہ آپ نے ایٹ لیا ایٹ کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں for example 3 multiply 2 plus 2 آپ نے لیا 9 9 کو کیسے لکھ سکتے ہیں 3 multiply 3 اور آپ نے 7 3 multiply 2 plus 1 اس چیز کو دھیان سے دیکھیں یہ ہمارے پاس 3 سے ڈیوائیڈ کر کوئی بھی نمبر لکھنا ہے آپ نے کیسا لکھا سکتا ہے x کیسے سکتے ہیں 3 کیوں 3 کیوں plus 1 3 کیوں plus 2 آپ دیکھیں بڑا سا بڑا نمبر 3 ہے جو divide کرنے والا 3 سے جب کسی بھی نمبر کو remainder 0 آئے 1 آئے 2 آئے 3 تو نہیں آئے گا تو اس لئے ہم نے 2 تک جانا ہے 3 کیوں 3 کیوں کیوں 2 جندگی میں یاد رکھنا جب بھی ایسی condition آئے تو ایسے ہی لکھنا ہے انٹیزر کو دیکھیں دیں x انٹیزر لگے ہم نے case is equal to 3 کیوں square that is 9 کیوں square اس کو آپ باہر نکال لے 3 کو 3 کیوں square ہم لکھ سکتے 3 m where m is equal to 3 کیوں سکر 3 اگر دیکھیں جی 3 ایم 4 میں آگیا اب دوسرا case میں کیا لکھیں case number 2 جب آپ پہلے لیں دوسرا لیں x x is equal to 3 کیوں plus 1 scaring students کی scaring کیا ہوتی ہے یہ فارملا نوٹ کر لیں a plus b کا square a کا square b کا square plus 2 a b ab اب ہم نے اس کو پہلے نمبر کو square کیا 3 کیا 1 کا square 2 multiply 3 2 plus 1 multiply 1 multiply 1 plus 1 to اس کو میرے دیا 3Q سکیر پلس 2Q اس پرکار سے یہ ہمارا آگیا 3Q پلس 1 4 میں اب case number 3 دیکھئے یہ رہ گیا اس کو بھی لیتے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں ایسے ابھی آپ کو سامجھ آگیا آپ کھول بھی کر سکتے ہیں لیکن میری جو میماری ہے it is my responsibility to complete it properly and thoroughly تو دیکھئے اس کو سکیرنگ کرتے ہیں 3Q پلس 2 کا سکیر ہم کھولیں گے سکیرنگ 3Q کا سکیر پلس 2 سکیر پلس 2 ملٹیپلائے 3 کے ہو ملٹیپلائے 2 student یہ 9 کے سکیر ہو گیا اس کے بعد 4 اور یہ ہو گیا 12 کے ہو گیا ان دونوں میں سے ہم نے common نکالنا ہے کیا common نکالنا ہے 3 وہاں نکالنا 3 کے سکیر پلس یہ ہمارے پاس 4 کے ہو آگیا اب یہ 4 ہے 4 کو آپ 3 پلس 1 بھی لکھ سکتے ہیں 4 کو لکھ لیجیے 3 پلس 1 تو ہم نے ان کو common نکالنا ہے 3 کے ہو پلس 1 اور یہ 1 تو ہمارا یہ نمبر آگیا 3M پلس 1 اور where M کیا ہے یہاں پہ ہم نے M کو لکھ لیا J 3 کے ہو سکیر پلس 4 کے ہو پلس 1 بڑا آسان student نمبر ہو گیا یہ بس آپ کو کیا کرنا ہے A پلس B کا whole square پتا ہو اس میں next question جو 5th question exercise 1.1 کا اسے میں بھی یہی technique ہے یہ ہم نے بتا دیا اس میں ایسی شروعات کرنی ہے let x اتنا تو first case سے start کریں گے لیکن ایک کام کریے students اگر آپ کو یہ میرا lecture اچھا لگے یہ topic سمجھ آ جائیں تو آپ please چینل کو subscribe کریں اپنے مطروں ساتھیوں سے ادھک سے ادھک شیئر کریں تو ادھک سے ادھک آپ کو notification جلدی سے جلدی ملتا رہے گا جو بھی دھیان سے سیخنا ضرور ہے question کو یہ آپ کی responsibility ہے کہ اچھا دھنگ سے سمجھ جائے گا ایک وار till end تک ویڈیو دیکھے گا پورا lecture سنی سنی ایسے اب کیو ویڈ کر نی ہم نی ہاں ڈو کیو ویڈ آپ کو پتہ کیو انگیس کی آسان ہوتی ہے 3 کیو 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 27 کیو کیو آپ نائی باہر نکال 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 نائی باہر نکال 3 کیو کیو تو یہ سٹوڈن 9 ایم نکھ دیا میں دوسرے کیس میں کیس نمبر 1 کے بعد کیس 2 سٹارٹن اپنے ویسی کبھی اسی کوشن میں 3 کیو 3 کیو پلاس 1 3 کیو پلاس 2 اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کیس نمبر 2 x ہمارا ہے 3 کیو 2 9 9 9 9 10 9 9 8 9 9 10 10 10 11 10 10 بلس 3 اے دی اے پلس بیو اب اپنے کھولنا ہے سٹوڈیٹ ایسے پہلے لکھ لیں 3 کیوں کارس کیوں مال کیوں پلس 3 ملٹیپلائے 3 کیوں ملٹیپلائے 1 3 کیوں پلس 1 ہے اب اس کو کھولیں گے 3 پر ملٹیپلائے کریں گے 27 کیوں کیوں پلس 1 اور یہ ملابی 9 کیوں اور اس کو 3 سے ملٹیپلائے 27 کیوں اس کے روا پھر 9 کو 1 سے کیا تو 9 کیوں آئے گا آپ دیکھئے ان 3وں میں سے آپ 9 وہاں نکالیں گے چیکنگ آؤٹ کومن 9 تو یہاں پہ 3 کیوں کومن نکالنے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے جس چیز کو کومن نکالنا اسی سیڈوائیڈ کر کے جو آ جائے گا وہ آ جائے گا 9 سے ٹوائٹ کیا 3 کیوں کیوں اس کو 9 سے ٹوائٹ کر رہی 3 کیوں اس کو 9 سے only کیوں اور یہ 1 بچ گیا تو ہم نے لکھ دیا 9m پلس 1 آپ دیکھئے اس کو ہم نے m آ لیا where m is equal to 3 کیوں کیوں پلس 3 کیوں سکیر پلس کیوں تو یہ ہمارا ہوا 2nd case اب 3rd case بھی میں کر کے دخاؤں گا آپ کو case number 3 یہ main بھی ہے اچھا بھی لگے گا آپ کو اور اچھے طرح سے سمجھ بھی لگے گا 3rd case میں کیا ہے x is equal to 3 کیوں پلس 2 اب کیوبنگ دو ساہیڈ کریں گے تو ہمارے پاس 3 کیوں پلس 2 کا کیوں اب کیوبنگ کو میں سیدھے یہاں پہ کھولتا ہوں دلے explain کروں گا a کیوب پلس b کیوب یہ ہمارا a ہے یہ b دیکھ لیجی دیکھ لیجی ایسے a b تو اس کے بعد 3 again a پھر b a پلس b اب student کو multiply کرنے پر 27 کیوں کیوں اور 8 8 کیسے ہے 2 کی پاور 3 2 multiply 2 multiply 2 that is 8 اور یہاں پہ کتنا ہوا student 18 کیوں 18 کیوں کو آپ 3 سے multiply کریں گے تو آ جائے گا 54 کیوں square کیوں یہاں تھا 18 multiply 3 54 کیوں square آ گیا اب 18 کو 2 سے multiply 36 کیوں یہ دھیان لکھیں یہ ایسا ہی کرنا ہے اب یہاں پہ دونوں میں سے باہر کیا نکلے گا 9 یہ 9 سے divide کیا تو ہمارے کاس کیوں کیوں یہاں پہ 9 سے divide 6 کیوں کیا یہاں پہ 9 سے divide 4 کیوں 8 ایسے کیا ایسے اور اس کو ایسے دیکھیں گے M یہ M ہے ہمارا اور 8 تو یہ M is equal to یہ M is equal to کہ ایسا ہوا 9 کیوں cube plus 6 کیوں square plus 4 کیوں 2 دوسرے کیس میں آپ نے cube کیا تو 9 M plus 1 آیا تیسرے کیس میں cube کیا 9 M plus 1 آیا اس پرکار سے یہ question ہوا student دیکھئے کسی بھی number کا جب square کیا تو 3 M دیکھئے 3 M 3 M plus 1 3 M plus 1 آیا اب جب cube کرتے ہیں کسی بھی number کا وہ انٹیزر کا تو 9 M 9 M plus 1 9 M plus 8 آیا یہ تھا ہمارا question number 5 اور 4 thank you student thanks a lot